ادھر گونڈوانا گڑنطنطر پارٹی کے سساپک ہیرہ سنگھ مرکام نے کہا ہے کہ وہ سترہ تاریخ کو راہل گاندی کی سبا میں منج پر اپسیت رہیں گے مرکام کی سمیان سے سیاسی حلچل تیز ہو گئی ہے دراصل کانگریس کی نیتیوں سے تنگ آ کر ہی گونڈوانا گڑنطنطر پارٹی کے ساپنا کی گئی تھی عجید جوگے کے کانگریس سے الگ ہونے کے بعد ہیرہ سنگھ اور عجید جوگے کی لگاتار ہو رہی ملاقاتوں سے سنکیت دیا گیا تھا کہ ان دونوں پارٹیوں کا گھٹ بندن ہو سکتا ہے مرکام جب شیڈل اپشناو لڑ رہے تھے تو جوگے ان کی پرچار کیلئے بھی پہنچے تھے لیکن اچانک ہیرہ سنگھ کانگریس کے ساتھ منج پر آنے کی بات کہنے لگے آئی بی سی ٹونٹی فور سے باتشیت میں انہوں نے کہا کہ عجید جوگی نے آدیباسیوں کا بھلا نہیں کیا ہے گونڈوانا گڑنطنطر پارٹی کے سنسطھاپک ہیرہ سنگھ مرکام جی کے اس بیان سے پچھلے کچھ دنوں سے راجنیتک بھچال آیا ہوا ہے کہ وہ سترہ تاریخ کو کوٹمی میں ہونے والی راہل گاندھی کی صبح میں منچ شیئر کریں گے ہیرہ سنگھ مرکام دراصل گونڈوانا گڑنطنطر پارٹی کے جریے اس پردیش کے آدیباسیوں میں ایک بڑا اسطحان رکھتے ہیں ان کی بڑی پیٹ ہے اس کے پہلے بھی شہڑول سے جب وہ اپچناو لڑ رہے تھے تو عجید جوگی ان کے پرچار میں گئے تھے ان دونوں کی باتشیت بھی لگاتار ہو رہی تھی تو ایسا آخر کیا ہوا کہ اب ہیرہ سنگھ مرکام کانگریس کے منچ میں کانگریس کے ساتھ دکھیں گے ہیرہ سنگھ جی اس سمیح ہمارے ساتھ میں ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیوں یہ پریورتان آیا جوگی جی آپ کے ساتھ میں شہڑول میں آپ کے پرچار کے لئے پہنچے تھے ایسا ہم مان رہے تھے چھوٹا بھائی ہے اس کو میرے ساتھ کام کرنا ہے تو پہنمانا کہاں کیا ہے یہ مانا جاریتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ساتھ کام کریں گے ہم کہتے ہیں کہ جوگی جی میرا چھوٹا بھائی ہے اس کو میرے ساتھ چلنا ہے میرے آدیس پر چلنا ہے تو چلے کیا میں ان کے آدیس پر چلوں گا مکھے منتری میں نے بنایا چنوہ میں نے جیتایا کوئی اپنے اپنے گیا تھا کیا آپس میں آپ لوگ کی کوئی بات چیتے ہیں آپس میں کوئی بات نہیں کیونکہ راجنیتی ایک سدھانتوں پر چلتی ہے راجنیتی میں شاماجک آردھیک اور راجنیتی نیای کی بیوستہ ہے اور آج کی دیش کی پریشتی جو ہے جو کی کوئی پھکار نہیں ہوتا جنتہ سب سے بڑی چیز مہرا ہوتی ہے جنتہ کیا ہو سکتا ہے شاماجک آردھیک اور راجنیتی نیای اور اس کے لیے جوگی جی کو بھی سمرپیت ہونا چاہیے جوگی جی کے آنے کے بعد مکھے منتری بننے کے بعد کیا کسی آدی واسی کا بھلا ہوا پر آپ نے شہیڈول چناؤں میں مدد لی تھی ان کی میں نے مدد نہیں لی تھی نہ لوں گا ہیرا سنگھ کبھی بھی وہ شہیڈول چناؤں گئے تھے آپ کے پچھتے کہ ہیرا سنگھ نہ کسی سے مدد مانگتا نہ مانگتا اور نہ مانگے گا اس چناؤں میں کیا رن نیتی رہے گی گونوانا گندت انترپاد ہمارے رن نیتی ہوگی کہ ہمارے پاس ہمارے کاری کرتا ہیں اور ان کے مان سممان سممان کے دیے ہم جہاں پر ہمیں دکھے گا کہ ہمارے مان سممان کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہے تو رہے ہمارے ساتھ یہ سمجھ میں نہیں آ رہے راحل گاندی سے ساتھ سبھا کرنے کا کیا آش ہے ہیرا سنگھ مرکام جی کہتے ہیں کہ وہ راحل گاندی کے ساتھ منچ جرور سازہ کر رہے ہیں لیکن کانگریس اور گونوانا گندت انترپارٹی کے بیچ گڑبندن جیسی چیز ابھی تک نہیں ہے اب دیکھنا ہے کہ آگے اس چھتیز گڑھ کی راجنیتی پریدریش میں گونوانا گندت انترپارٹی کیا بھومی کا نباتی ہے کیمرمن امیش مہور کے ساتھ سوشویش تھا کرے آئی بی سی ٹونٹی فور بلاس پور